وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُ فَيْرُ نَاصَرٍ وَمُعِينَ پترے کے ریز مسائل جزئی مسائل اور اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کریں تو بہت طویل وقت درکار ہے لہٰذا ہم اس ویڈیو میں صرف کلی اور مشہور متعارف مسائل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فطرہ فرعات دین میں سے ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے بلکہ واجب ہے کہ فطرہ ادا کیا جائے سب سے پہلا سوال فطرے کے حوالے سے کہ فطرہ کس پر واجب ہے کون فطرہ نکالے گا اس کا جواب ہے شبع عید الفطر غروب سے پہلے یعنی کل مثلاً عید الفطر ہے اور آج اگر غروب سے پہلے ازان مغرب سے پہلے کوئی انسان بالغ ہے آقل ہے آزاد ہے فقیر و محتاج نہیں ہے بے ہوش نہیں ہے تو اس پر فطرہ واجب ہے کس کس کا فطرہ اپنا فطرہ بھی واجب ہے اور جو اس کے ماں تحت ہیں یعنی جو اس کے انڈر میں ہیں جن کا خرچ کھانے پینے کا وہ اپنے ذمہ لیتا ہے جسے کہا جائے کہ جو اس کی کفالت میں آتے ہیں ان کا فطرہ بھی اسی پر واجب ہے مثال کے طور پر جو گھر کا سب سے بڑا ہے سرپرست ہے تو اس کا اپنی بیوی کا اگر اس کا نانو نفقہ دیتا ہے اور اپنے بچوں کا یا اس کے گھر میں بڑھے ماں باپ ہیں جو اسی کے ذمہ آتے ہیں تو وہ ان سب کا فطرہ اس کی ذمہ داری یعنی جن کا خرچ کھانے پینے کا وہ اٹھاتا ہے وہ ان کا فطرہ دے گا اچھا اگر مہمان آ جائے عید الفطر سے پہلے مثلا شبہ عید اور وہ کھانا کھائے اس کے گھر میں مہمان بن جائے تو یہاں پر آیت اللہ سیستانی کا فتوہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک وقت کا بھی کھانا کھاتا ہے غروب کے وقت تو وہ مہمان کہلائے گا میزبان کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے ضروری ہے لیکن آیت اللہ سیستانی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے نزدیک ایک وقت کے کھالینے سے وہ مہمان نہیں ہوتا لہذا اس کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ایک وقت بھی اگر مغرب کے بعد یا شام کا کھانا جسے کہا جائے وہ کھالے تو میزبان پر واجب ہے لیکن آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اور آیت اللہ مکارم شیرازی کے نزدیک ایک وقت کے کھانے سے نہیں بلکہ مہمان اس کے مسادی خلق ہیں یعنی تین دن تک وہ مہمان رہے تو پھر میزبان کے اوپر واجب ہوتا ہے اچھا اور اگر مغرب سے پہلے کسی کے گھر ولادت ہو جاتی ہے تو اس بچے کا فطرہ بھی اس کے سرپرس پر واجب ہو جاتا ہے اس کے ولی پر واجب ہو جاتا ہے اچھا اگر کسی کے پاس اپنا اور اپنے گھر والوں کا بلکل بھی خرچ نہ ہو وہ خود کھانے پینے کے محتاج ہو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ فقیر و محتاج کر آئے گا اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس ایک ہی فطرہ ہے لیکن گھر میں کئی افراد ہیں مثال کے طور پر ایک فطرہ ہے گھر میں چار آدمی ہیں ماں باپ اور دو بچے تو ایک فطرہ مثلا باپ کے پاس ہے تو وہ کیا کرے گا وہ سب سے پہلے اپنا فطرہ نکال کے پھر اپنی زوجہ کو دے گا اپنی زوجہ اپنے بڑے بیٹے کو دے گی پھر بڑا بیٹا چھوٹے بھائی کو دے گا یا جو اس سے چھوٹا ہے اس کو دے گا اور وہ فطرہ کسی فقیر و مسکین تک پہنچا دیا جائے گا یعنی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں ایک ہی فطرہ چار لوگوں کی جانب سے دیا جا سکتا ہے اگر مجبور ہو آدمی تو اچھا ایک فطرہ ہے لیکن وہ صرف اپنے ہی کھانے پینے کی کھر آئے جائے گا تو اس صورت میں کیا کریں گے اس صورت میں یہ ہوگا کہ گھر کا سب سے بڑا آدمی اس کے بعد والے کو اسی طریقے سے آخری فرد تک پہنچے گا اور جب آخری فرد تک فطرہ پہنچ کر اس کی طرف سے بھی نکال دیا جائے گا تو پھر اسی کا کھانا وغیرہ بنا کے وہ گھر والے استعمال کر سکتے ہیں اور فطرہ جہاں تک بات ہے خصوصی طور پر آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق فطرہ ایک آدمی کا دو فقیروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا یعنی فطرہ ایک آدمی نے نکالا ہے تین کلو اسے ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کر دو فقیروں میں تقسیم کر رہا ہے ایسا نہیں بلکہ ایک فطرہ کم از کم ایک آدمی کو دینا چاہیے ہاں اگر گھر کے چار آدمی ہیں چار لوگوں کا فطرہ ہے تو وہ چار الگ الگ مسکین وں ایک ساہ یعنی تین کلو چاول گھوں کشمش یا اسی طریقے سے جو چیز کھانے پینے میں غالب غزہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اسے دیں گے شہر کی غالب غزہ اچھا ضروری نہیں کہ مثلا چاول یا گھوں ہی دیں بلکہ اس کے بدلے اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے جیسے ہمارے علاقے کے لئے بینگلور اور اس کے اطراف کے لئے فطرے کی رقم دو سا روپیے معین کی گئی ہے یہ شہر کی غالب غزہ کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی دو سا روپیے والے چاول کھا رہا ہے تو پھر اسی حساب سے دینا ہوگا لیکن یہ رائج اکثر لوگ جو کھاتے ہیں اس حساب سے یہ معین کیا جاتا ہے تو دو سا روپیے معین کیا گیا ہے کیا فطرہ کسی کمیٹیا اور ادارے کے حوالے کر سکتے ہیں جی ہاں اگر فطرہ دینے والے کو یقین ہو کہ یہ ادارہ یہ کمیٹی دوسرے فقیروں اور مسکنوں تک پہنچائے گی تو پھر ان کو فطرہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کس کو فطرہ دیں سب سے پہلے کوشش کریں رشتہ داروں میں اگر رشتہ داروں میں نہ ہوں تو محلے میں محلے میں نہ ہوں تو اپنے گاؤں اور شہر میں اور کوئی نہ ملے تو پھر دوسرے شہر کی نوبت آتی ہے کیسے لوگوں کو دیا جائے فطرہ تو نمازی سالح پریزگار نیک لوگوں کو فطرہ دیا جائے گا جو علی اعلان گناہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا اور جو ناسبی ہیں اہل بیت علیہم السلام کے سرسخت دشمن ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہرگز بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا اچھا آخری سوال اگر فطرہ انسان کے پاس ہے تو وہ کب دے گا اس کا ٹائم کیا ہے تو شبع عید سے لے کر نماز کے ادا کرنے سے پہلے تک وہ فطرہ آدھا ہو جانا چاہیے اگر دس بجے فرض کریں کہ نماز ہو رہی ہے تو نماز میں جانے سے پہلے فطرہ دے دینا چاہیے یعنی جب بھی نماز آدھا ہوگی اس نماز کے آدھا کرنے سے پہلے فطرہ دے دینا ضروری ہے اور اگر کوئی نماز عید کی نہیں پڑھتا وہ عید کی نماز بلکل پہنچ نہیں سکتا یا پڑھنا نہیں چاہتا تو اس کے لئے زہر تک ٹائم ہے کہ وہ زہر تک اپنا فطرہ دے دے یعنی شبہ عید سے لے کر جیسے ہی چاند نمودار ہو جائے گا چاند کا اعلان ہو جائے گا تب سے لے تک پہنچانا مشکل ہو جائے گا اس صورت میں کیا کیا جائے گا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ انسان فطرے کی نیت سے جو بھی وہ نکال رہا ہے چاہے پیسہ ہو چاہے کوئی چیز نکال رہا ہو گیند چاول یا گہوں وغیرہ تو اسے فطرے کی نیت سے الگ کر دے گا پھر نماز بھی آدھا کرے گا اور جب فرصت اسے ملے گی تو وہ فقیروں اور مسکین ان میں پہنچا دے گا انشاءاللہ یہ مختصر سے فطر کے احکام جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اگر کسی کو کوئی اور ڈاؤٹ اپنا کلیر کرنا ہو تو ہم سے رابطہ قائم کر سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ